اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ زبیر فلک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زبیر کے ساتھ میں ہمیشہ اپنے ویورز کے لیے کچھ الہدہ کچھ انوکھا کچھ خاص کچھ دلچسپ جو علامہ چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو ویلوگ بناوں اپنے دوستوں کے لیے یا جو کوئی انفارمیٹک ویڈیو ہو معلوم آتی ویڈیو ہو تو اس میں ان کے لیے کچھ ہو میرے لیے بھی یہ چمبے کی بات تھی بلکل ایک انہونی کہانی کی طرح غیر ممولی جسے آپ کہہ سکتے ہیں تو میں خود پریشان تھا کہ یار میں یہاں پہ کیا دیکھ رہا ہوں میں جس سرزمین پہ کھڑا ہوں میں اس وقت ہوں ایراک کے کنٹری میں ہوں اور اس کے شہد بغداد میں جو کہ اس کا داران خلافہ بھی ہے بغداد میں کھڑا ہوں بزداد جدید ہے اور اس کے ساتھ اس کا علاقہ ہے کراتا یہ فیمس علاقہ اس لیے بھی ہے کہ یہاں پہ عمرہ رہتے ہیں ایراکی آمیر لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں لیکن میرے لئے جو زیادہ حیران کن چیز تھی کہ اتنی مقدس جگہ اتنا مقدس کنٹری جو ہمارے سہنوں میں ہیں جو ہمارے خیالات سورات میں ہیں وہاں پہ بھی اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر دنیا میں کہاں کچھ نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا ہوگا مثال کے طور پہ ہم فرانس امریکان انگلینڈ کینیڈا یا اینئی اتھر کنٹریز جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں یا جدید دنیا کے لوگ ہیں مغربی دنیا کے لوگ ہیں اب ہم ان کو کیا کہیں جب ہمارے اسلامی ملکوں میں جو برائی ہے جو خلط کام ہیں جو اسلام کے منافع ہیں وہ اس قدر پھیل گئے ہیں کہ حیران لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ ویڈیو نہیں بنانے دیتے اور سپیشلی جب یہ آن ہو جگہ پہ فنکشنز وغیرہ آن ہو نائٹ کلپ کے فنکشنز ہو رہے ہیں تو ویڈیو نہیں بنانے دیتے کیونکہ سکیوڈیس کے ایشو بھی ہوتے ہیں اور پھر یہ لوگ چوری چھوپے بھی کرتے ہیں تو میں نے یہ رسک لیا ہے اس وقت جب لوگ چلے گئے ہیں حالانکہ یہاں پہ کیمرے آن ہے میں پھر بھی رسک لے رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے لیے یہ ضرور بنا کیونکہ یہ میرے لئے ایک حیرت انگیز تھا ایک چمبے کی بات تھی کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پہ بھی کیا کچھ نہیں ہوتا یہ میرے کیمرہ مین آپ کو لائٹیں بھی دکھا رہے ہوں گے یہ مختلف قسم کی لائٹیں ہیں اور یہ سائیڈ سائیڈ پہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ اور اس کے بالکل سائیڈ پہ جو ہے وہ لیڈیز جو یہاں پہ آکے ڈانس کرتی ہیں کال گرز جنہیں بھی کہہ سکتے ہیں آپ ڈانس گرل بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آکے بیٹھتے ہیں یہ پورا ہال جو ہے یہ نائٹ کلپ ہے کمت الجبال کرادہ میں ہے کمت الجبال آپ اسے ڈانس کلپ بھی کہہ سکتے ہیں ڈسکو کلپ بھی کہہ سکتے ہیں نائٹ کلپ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ایشی کے ہر قسم کنام آپ اسے دے سکتے ہیں میں آگے آپ کو لے کے جاتا ہوں پھر آئیت کا سبب بھی دکھاتا ہوں یہ جو سٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میوزیشن جو ہیں لوگ جو سنگر میوزیشن وہ شام کو دس گیارہ بجے یہاں پہ آتے ہیں اور پھر یہاں پہ لائیو میوزک چلتا ہے اور پھر یہ جس سٹیج پہ میں کھڑا ہوں جس چگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ جو ڈانسنگ گرلز ہیں وہ تقریب پندرہ سے بیس لڑکیاں ہوتی ہیں جنگ بڑی خصوصت بڑی سمارٹ اور بندھن کے جناب وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں یا پھر ڈانس کرتی ہیں اور جو اور ایوک پیپلز ہیں ان کو خوش کرتی ہیں اور پیسے ہی جو ہے وہ بڑھوٹی ہیں تو آئے میں آپ کو آگلی بھی دکھاتا ہوں تو یہ ہے جی کامہ تل جوال جسکو کلاب نائٹ کلاب بہداد کا اراک میں اور یہ سٹارٹنگ انٹری پوائنٹ ہے یہ سٹور سے لوگ اندر آتے ہیں اور یہ آپ کو جو میرے کیمروہ میں ہیں وہ دکھا رہے ہیں یہاں پہ یہاں سے لوگ جب انٹر ہوتے ہیں اس میں تو پھر ہم لوگ انٹر ہو کے یہاں پہ آتے ہیں آئیں جی آئیں آگے بھی آئیں میں آپ کو کہوں اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیڑھیاں یہ اوپر کی طرف جاری ہیں یہاں پہ بھی کچھ لوگ مہمان آتے ہیں جو کہ میوزک سے تھوڑا سا اتا جاتے ہیں یا تھوڑا ریسٹ کرنے کے لئے یہاں پہ پھر وہ اس جگہ پہ گٹھتے ہیں آئیں جی اوپر چلتے ہیں بری کلاب یہ ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں ڈسکو کلاب میں کم ہر کم ہر دمان آ جائیں تو یہ ہے نائٹ کلاب کی رسیپشن جہاں پہ جو عربیق پیپلز ہیں جو ریچ پیپلز ہیں یہاں پہ انجوائیمنٹ کے لئے آتے ہیں تو یہاں پہ ان کی انجوائی کرنے کے تمام رواغمات موجود ہیں صرف یہی نہیں کہ جسٹ گرلز نہیں ہیں وہ یہاں پہ ڈرنک بھی کرتے ہیں اور ڈرنک کے لئے نزدیک لائے میرے کمیرمین پریز یہ آپ دکھائیں یہاں سے یہ مختلف قسم کے برینڈ جو ہے وہ اولڈ پر ہے وسکی ہے برینڈی ہے ڈک والمر ہے ڈبل بلیک ہے جون والکر ہے اور یہاں پہ آئس کیوب ہے یعنی یہاں پہ نہ جانے کون کون سے برینڈ یہاں پہ ہیں اور کون کون سے قسم کی جو ہے ایک سام کی یہاں پہ شراب آپ کو یہاں پہ ملتی ہے اور یہ فریزر ہیں یہ شراب کو یہاں پہ اپنے سٹور کیا جاتا ہے پھر وہ جب لوگ آپ کو یارہ بارہ بجے یہاں پہ آتے ہیں تو پھر وہ انجوائی کرتے ہیں تو آئے میں آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آفس یہ جو آنر ہیں یہاں کے یہ ان کا آفس ہے اور یہاں پہ وہ آکے پہتے ہیں یہ پیسے جو ہے وہ کونٹ کرنے ہوتے ہیں وہ مشین رکھی ہوئی کیونکہ پیسے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اور پانچ ہزار دینار دس ہزار دینار پچیس ہزار دینار کے لوگ جو ہیں وہ انہیں شاور کرتے ہیں بلدین لڑکیوں پہ اور پھر وہ یہاں پہ دو تین بندے رکھی ہوتے ہیں جو کہ پیسے وہاں سے کلیکٹ کر کے یہاں پہ لاتے ہیں اور یہاں پہ پھر انہیں دوبارہ بینڈج دے کے اور سیدھے کر کے پھر دوبارہ انہیں دیے جاتے ہیں اور پھر وہ اوپر تھنکتے ہیں تو یہ ہے ان کا آفس ان کا اپنا کچن بھی ہے جہاں پہ یہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں ان کے فریشمنٹ کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں شیف رکھے ہوئے ہیں کچن میں بہت اچھا کچن بنایا ہے واش وم بنایا ہے اور آئے میں آپ کو کچن بھی دکھا رہا ہوں یہ ہے اس نائٹ پلک کا کچن یہاں پہ بھی فریزہ لکھے ہوئے ہیں چیزیں وہ خندی چکہ اراک میں بیسکلی گرمی بہت زیادہ خیفٹی جو ہے اس خیفٹی کو درجہ راتے کرتے ہیں تو اس ویجے سے یہاں پہ ایر کنڈیشن دن کو بھی چلتے رہتے ہیں کوئی ہو یا نہ ہو موجود ہو یہاں پہ نہ ہو تو ایر کنڈیشن بھی چلتے ہیں بجنی کا ویسے کم پرابلم ہے ہے صحیح ایک انکم ہے تو باقی یہ ہے کہ یہ ان کا کچھن ہے جہاں پہ لوگوں کو فریشمنٹ یوں ہے کو دی جاتی ہے نیچٹ بھی ہم چلیں جی تو یہ ہے آپ اسے کس نام دے سکتے ہیں ہم تو پاکستان میں پنجاب میں اسے کس نام دے سکتے ہیں یہ نشیشہ ہی کہہ سکتے ہیں اور اس کے مطمئن سلیبس ہیں یہ جو بہت زیادہ پڑھیں گے یہ ہر سلیبس کا پڑھا ہوا ہے جو ریکوائرمنٹ اسے کے ہوئی اس کو وہی چیز ملے گے تو یہ اس کے لئے جگر ہے تو میں نے جسٹ آپ کو صرف یہ دکھانا تھا کہ عراق میں پتداد میں یہ کام ہوتا ہے اور ایسے ہی کام سعودی عرب میں ہے اور ایسے ہی کام میں حیران میں دیکھ چکا ہوں اس ٹیبل کڈرانل میں حیران ہوں کے ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے یعنی یہ ایسی سرزمین جو قربانیوں کی سرزمین جو شمدہ کی سرزمین لیکن امریکنز نے یہاں پہ آکے تو ہمارے اندر میں ہمارا دین اے چینج کر دیا ہماری نسل کا اور یہ نئی جنریشن ہے وہ چھٹ چھٹے بچے یہاں پہ شیشہ بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ ٹانسنگ گرامی کے ساتھ رانس کرتے ہیں اللہ ہی اثر ہے تو امید ہے آپ کو میرے لیے ویڈیو پسند آئے گی لیکن کائیڈ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسٹیب ضرور کیجئے گا اور آپ کی یہ کومنٹس ہیں تو ہمیشہ میری حوصلہ پسند آئی بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ کی کومنٹس کی ہی وجہ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ مجھے تصمی کرتے ہیں یا میری ویڈیو میں کونسی کمی کت آئی ہے میں اسے ہمیشہ دل کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے آپ کا حوصل بیت فلک شکریہ